اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ ایک حدیث سننے میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر مجھے میری والدہ کی آواز آتی ہے کوئی خدمت کے لئے تو میں نماز ٹھوڑکا ہوں بس سہلے جاؤ ایسی کوئی حدیث ہے کیا اکثر بولتے ہیں بھائی نے ایک سوال کیا ایک حدیث کے تعلق سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے والدین یا ماں حیات ہوتی اور اگر میں نفل عبادت نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی تو میں چلا جاتا یاد رہا کہ ایسی کوئی روایت یا کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اشارہ کیا کہ اگر والدہ ہوتی تو میں نفل عبادت کو چھوڑ کے چلا جاتا لیکن ایک فقہ کے اندر یہ ایک عام بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت ہونا فیل نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے یہ فرض ہی پڑھ رہا ہے اور بڑھے والدین یا والدین یا بچہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو اس مسئلے کے تحت کوئی آدمی آپ کو آواز دے رہا ہو اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے یا وہ اس کی نیڈ ہے یا اس کے نہ کرنے سے وہ کوئی اپنے آپ کو نقصان کر لیں گا یا بچہ گھر سے باہر چلا جائیں گا یا چھوڑا بچہ تھا رین گا دروازہ کھلا گر سکتا ہے فلائے تو آپ ایسی حالت میں نماز کو توڑ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا گناہ انسان پر نہیں ہوتا ہے لیکن کیا خاص اللہ کے رسول نے والدین کے لئے ایسا کچھ کہا تو ایسی کوئی روایت میرے علمی نے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی یہ فرمایا ہو کہ میری وہاں اگر آواز دیتی ہو رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا